کہ کیا ہو؟ کہ انسان کے جسم میں کھربوں جرسیم ہوتی ہیں جب خون میں اللہ لاجاتا ہے تو وہ بھی اللہ لکرنشی کر دیتے ہیں تو بتا ہوں صحب کس کو ملے گا؟ نارے سرفراش 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 جب کسی کے نص نص میں نور چلا جاتا ہے پورے خون میں نور چلا جاتا ہے تو وہ نور بن جاتا ہے لوگ تو حضور پاک کو بھی نور بننے سے کاثر ہیں لیکن عام آدمی جس کے نص نص میں نور چلا جائے وہ نور بن جاتا ہے وہ جو پہلا طبقہ ہے تسبیح والا وہ مسلمان کا ہے آپ دن رات تسبیح پڑھتے رہیں نوافل پڑھتے رہیں ان کا تلق ظاہر سے ہے آپ مسلمان ہیں آپ مومن نہیں ہو سکتے ہیں مسلمانوں میں بہتر فرقے ہیں زبانی زبان سے سارے کلمہ پڑھتے ہیں اس وجہ سے زبانی سارے ایک ہیں دل سے تو ایک نہیں ہے نا دل سے تو ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور مومن ان کی زبان بھی کلمہ پڑھتی ہے اور دل بھی کلمہ پڑھتا ہے تو مومن کی تشریح ہے اے راب نے کہا ہم ایمان لے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ان کو کہو صرف اسلام لائے مومن تب بنوگے جب نور تمہارے دل میں ہوترے گا اگر آج کا مسلمان دل سے بھی کلمہ پڑھ لے تو پھر فرقہ واریت ختم ہو گئی نا زبان سے بھی ایک دل سے بھی ایک پھر مومن نہیں کہتا ہے میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں میں وحبی ہوں مومن کہتا ہے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول نارے رسالت نارے رسالت تیرا شاہی میرا شاہی عام آدمی یہاں تک پہنچا نور بن گیا اگر وہ عالم بھی ہے تو اس کو نور علل نور کہتے ہیں اور انہی کے لئے حضور پاک نے فرمایا میرے عالم بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانن ہوں گے اور واقعی ان کی توہین دین اسلام کی توہین ہے اگر ان کی توہین کرو گے تو تم نے اسلام کی توہین کری تو اسلام کی توہین کون کرتا ہے مسلمان تو نہیں کرتا انہی عالموں نے کافروں کو مسلمان بنایا ہے اگر مسلمانوں نے کئی فتنہ کھڑا ہوا ہوراں پہنچے جا کے مٹایا ان کو عالمِ ربانی کہتے ہیں اور جو عالم اس علمِ باطن کے بغیر ہیں ان کو عالمِ زبانی کہتے ہیں عالمِ سو بھی کہتے ہیں اور ان کے لئے حدیث لیف ہے کہ جہل عالم سے ڈر اور بچو اصحابہ نے پوچھا عالم بھی اور جہل بھی کہ جس کی زبان عالم اور دل سیاہ یعنی جہل یہ عالم کافروں کو مسلمان نہیں بنا سکے کافروں کو مسلمان نہیں بنا سکے لیکن مسلمانوں کو کافر کہہ سکتے ہیں ان عالموں نے فتنے بٹائے اور یہ روز ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں اب وہ پہلا درجہ مسلمان پھر مومن پھر عالم باعمل اس کے بعد پھر ولایت شروع ہوتی ہے اب ولایت کیا ہے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ولی کہاں سے آتے ہیں یقین کرو اس کا راج پتہ چال جائے تو بڑا آسان ہے ولایت اگر اس کا راج نہیں تو بڑی دور ہے بڑی مشکل ہے تو وہ ولایت کیا ہے جو بھی بچہ اس دنیا میں آیا ہاں کافر کا بچہ آیا وہ ولایت کا راز لے کے آیا اور تاریخ گواہ ہے کہ کافروں کے بچے مسلمان ہوئے ولایت کا راز سیکھا اور بڑے بڑے بلی بڑے اگر کافر کا بچہ وہ ولایت کا راز لے کے آیا تو کیا مسلمانوں کے بچوں میں وہ راز نہیں ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا رات کو سوتے ہو دوسرے شہر میں گھومتے ہو ہاں میں تم نہیں ہوتے لیکن تمہارے اندر کی کوئی چیز ہوتی ہے وہ نفس ہے وہ شیطانی چیز ہے وہ شیطانی محفظوں میں گھومتی رہتی ہے باقی جو چیزیں ہیں وہ تمہاری نصر میں چپتی ہوئی ہیں سو رہی ہیں جب اللہ کا نور ان نصر میں پہنچا ان تک پہنچا تو وہ بھی بیدار ہو گئی جب وہ بیدار ہو گئی انہوں نے اندر اللہ لے کرنا شکر کر دیں ان کی اللہ اللہ سے تمہارے میں شہور آ گیا نور کا شہور آ گیا اب تم نے خواہ میں دیکھا حضور پاک کے روزے کے گرد میں ڈالا رہے ہو خانہ کعبہ کا اتواف کر رہے ہو ولیوں کی ترباروں کی طرف تمہارا رخ ہو گیا وہ ان چیزوں سے جو اندر بیدار ہو گئیں ان کی غزہ گوشت روٹی نہیں ہے ان کی غزہ اللہ کا نور ہے ہر وقت اللہ اللہ ہو رہی ہے اللہ اللہ کے نور سے ان کی پروش ہو رہی ہے بارہ سال لگے وہ مخلوقیں ہیں جس طرح جن فرشتے ہیں بارہ سال لگے وہ بلکل بالک ہو گئی اب تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں تم نے سوچا وہ اس سینے سے نکلی حضور پاک کے قدموں میں پہنچ گئے ہیں اس حضور پاک نے فرمایا ہے لوکی پنج بھی لے آئیشہ کھر بھی لے لوکی مسیطی آئیشہ کدمہ جو لوگ پانچ ورپ کو یاد کرتے ہیں ان کی انتہا مسجد ہے با جماعت ہو جائیں گے اور کیا کریں گے لیکن جو لوگ اس کے ساتھ آرک اللہ اللہ بھی کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ گئے قدموں میں پہنچ گئے نوازے تو گئے نعرہ تکیر نعرہ رسالت بن کے مست ملنگ رہیں گے اب تم نے سوچا کہ دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے تم نے سوچا وہ سینے سے نکلی اوپر پرواز کر گئی فرشتوں نے روکا نہیں رکی کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المامور سے آگے جل جائے گا اور وہ بیت المامور سے بھی آگے چلی گئیں وہاں پہنچ گئیں جہاں رب کی ذات ہے ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مغلوقوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں اس وقت فرشتوں نے کہا کہ واقعی انسان اچھ فل مغلوقات ہے اس وقت کا اس وقت نہیں اس کے بعد تم مر گئے ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد نبی ہے یا ولی ہے سب کی روحوں میں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں یہی عقیدہ ہے تو پھر درباروں میں کیا ہے دربار والے کی بھی روح آسمان پہ چلی گئی اور وہ جو اضافی مغلوقیں تھیں وہ ولی بن کے دربار پہ بیٹھ گئیں لوگوں کو فیض پچھاتیں نماز پڑھتیں ذکر کرتیں اور قیامت تک ان کا سواب ان کی روح کو ملتا رہے گا شبہ مہراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھے ہیں فوراں اوپر پہنچے دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں مجدد الفسانی رہے ہیں تو اللہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے آپ کو فلان دن خانے کعبے میں دیکھا فرمانے لگے میں نہیں گیا دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کی روزے پہ دیکھا میں نہیں گیا تیسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا فرمانے لگے میں نہیں گیا لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا فرمانے لگے میرا اندر تھا وہ جو اندر ہے یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کے اندر وہ مخلوقیں موجود ہیں اگر تم ان کا راہ سیکھ لو ان کو غزا پچھاؤ تو پھر تم مر کے بھی زندہ ہو پھر ادھر بھی ہو اور ادھر بھی ہو اگر تم نے ان کو نہیں چھیڑا تو چالیس سال کے بعد ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر تم زندہ ہی مردہ ہو پھر علامہ اقبال فرماتے اب نہ تیری ضربکاری نہ میری ضربکاری اب تو اللہ کر یا میں اللہ کر آ جو اندر اللہ کرنے والی چیزیں وہ ہی ختم ہو گئی غوث پاک کی ایک وقت میں نو آدمی نے دعوت پکائی سنا ہوگا نو کے گھر جا کے کھانا کھایا کچھ تو کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے جو آپ کو چانے والے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ضرور ہوا ہے پتہ ان کو بھی نہیں کیسے ہوا ہے غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں معزن کے پاس اور وہ جسم کے اندر کی چیزیں ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھی اگر کھانا کھایا ہوگا بیٹھی بھی ہوں گی اٹھی بھی ہوں گی باتیں بھی کریں ہوں گی اور جسم میں اٹھنے بیٹھنے اور باتوں کی طاقت ہے نماز میں یہی کچھ ہے ہو سکتا ان کی نماز کھانا کعبہ میں ہوتی ہے اور وہ لو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز ارشہ مولا میں ہوتی ہے ایک درویش نہیں کہا کہ درویش کی نماز ارشہ مولا میں ہوتی ہے مولوی صاحب ڈنڈا لے گے اس کے پیچھے باگے اور میں تو دیوار اس کے اوپر نہیں جا سکتا تو ارشہ مولا میں کیسے جاتا ہے اور یہ جسم ارشہ مولا میں نہیں جاتا ہے وہ جو جسم کے اندر کی چیزیں ہیں وہ ارشہ مولا میں جاتا ہے آپ گھوث پاک کا جسم مبارک موسیقا